بسم اللہ الرحمن الرحیم مریض کی بیمار پرسی کرنا اور اسے کیا کہنا چاہئے حضرت زید بن عرقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں درد تھا جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیمار پرسی فرمائی حضرت سعاد بن عبی عقاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حجت الویدہ بارے سال میں میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کیلئے تشریف لائے آدمی ہوں اور میرا کوئی اور وارث نہیں ہے صرف ایک بیٹی ہے تو کیا میں اپنا دو تہائی مال صدقہ کر دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے کہا آدھا مال صدقہ کر دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہاں تہائی مال صدقہ کر دو اور تہائی بھی بہت ہے تم اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کر جاؤ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے فریں اور تم جو بھی خرچہ اللہ کی رضا کیلئے کروگے اس پر تمہیں اللہ کی طرف سے عجر ضرور ملے گا حتیٰ کہ تم جو لقمہ اپنی بی بی کے موں میں ڈالوگے اس پر بھی عجر ملے گا میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اور مہاجرین تو آپ کے ساتھ مکہ سے واپس چلے جائیں گے میں یہاں ہی مکہ میں رہ جاؤں گا اور میرا انتقال یہاں مکہ میں ہو جائے گا اور چونکہ میں مکہ سے ہجرت کر کے گیا تھا تو اب میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا یہاں انتقال ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تمہاری زندگی رنبی ہوگی اور تمہارا اس مرض میں یہاں انتقال نہیں ہوگا اور تم جو بھی نیک عمل کروگے اس سے تمہارا درجہ بلند ہوگا اور تمہاری عزت میں ادافہ ہوگا اور تمہارے ذریعے سے اسلام کا اور مسلمانوں کا بہت فائدہ ہوگا اور دوسروں کا بہت نقصان ہوگا چنانچہ عراق کے فتح ہونے کا یہ دریعہ بنے اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو آخری تک پہنچا درمیان میں مکہ میں فوت ہونے سے ٹوٹنے نہ پائے اور مکہ میں موت دے کر انہیں ایڑیوں کے بل واپس نہ کر ہاں قابل رحم سعید بن خولہ ہے کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے اور اب یہاں فوت ہو گئے ہیں ان کے مکہ میں فوت ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر ترس آ رہا تھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیدل چل کر میری عیادت کے لئے تشریف لائے میں اس وقت بے ہوش تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھلکا جس سے مجھے افاقہ ہو گیا میں ہوش میں آیا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے میں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے مال میں کیا کروں میں اپنے مال کے بارے میں کیا فیصلہ کروں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ میراث کی آیت نازل ہو گئی حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدے پر سبار ہوئے اس گدے کے پالان پر فدک کی بنی ہوئی چادر پڑی ہوئی تھی اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا کر حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کیلئے تشریف لے گئے یہ واقعہ جنگ بدر سے پہلے کا ہے چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مجلس پر ہوا جس میں عبداللہ بن عبی بن سلول بھی تھا ابھی تک عبداللہ نے اسلام کا ادھار نہیں کیا تھا اس مجلس میں مسلمان مشرق بدپرست اور یہودی سم ملے جلے بیٹھے ہوئے تھے اور اس مجلس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا گرد و گبار اس مجلس پر پڑا تو عبداللہ بن عبی نے اپنی ناک پر چادر رکھ لی اور کہا ہم پر گرد و گبار نہ ڈالو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر کے وہاں کھڑے ہو گئے اور سواری سے نیچے اتر کر انہیں اللہ کی دعوت دینے لگے اور انہیں قرآن بھی پڑھ کر سنایا عبداللہ بن عبی نے کہا اے آدمی جو آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ حق ہے تو اس سے کوئی بات زیادہ اچھی نہیں ہو سکتی لیکن آپ ہماری مجلسوں میں آ کر اپنی بات سنا کر ہمیں تکلیف نہ پہنچایا کریں آپ اپنے ٹھکانے پر واپس جائیں اور ہمیں سے جو آپ کے پاس آئے اسے آپ اپنی بات سنا دیا کریں حضرت عبی رواحہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ ہماری مجلسوں میں تشریف لایا کریں اور ہمیں اپنی بات سنایا کریں ہمیں یہ بہت پسند ہے اس پر مسلمانوں مشرکوں اور یہودیوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور بات اتنی بڑی کہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے والے ہی تھے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو تھنڈا کرتے رہے یہاں تک کہ وہ سب خاموش ہو گئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر چل پڑے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے سعد ابو حباب یعنی عبداللہ بن عبی نے جو کہا کیا تم نے وہ نہیں سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد کیا یا رسول اللہ آپ اسے معاف کر دیں اور اسے درگزر فرما دیں اللہ تعالی نے آپ کو سب کچھ عطا فرما دیا حالکہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے مدینہ کی اس بستی والوں نے تو اس بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ اسے تاج پہنا کر اپنا سردار بنا لیں لیکن اتنے میں آپ اللہ کی طرف سے حق لے کر آ گئے جس کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا بس اس وجہ سے اسے آپ سے حسد ہے اور آپ کی سیادت اس کے گلے تلے نہیں اتر رہی ہے آج جو کچھ آپ نے اسے کرتے دیکھا ہے وہ سب اسی غصہ اور حسد کی وجہ سے ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار دیہاتی کی عیادت کیلئے تشریف لے گئے اور آپ کی عادت یہ تھی کہ جب کسی بیمار کے پاس یہ عادت کیلئے تشریف لے جاتے تو فرماتے لا بأس طہور انشاء اللہ تعالی کوئی ڈر کی بات نہیں ہے انشاءاللہ یہ بیماری گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہے چنانچہ اسے بھی ایک علمات کہے تو اس نے جواب میں کہا آپ اسے پاکی کا ذریعہ کہہ رہے ہیں بات ایسے نہیں ہے بلکہ یہ تو بہت تیز بخار ہے جو ایک بوٹے پر جوش مار رہا ہے اور یہ بخار دوسری قبرستان دکھا کر چھوڑے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اچھا تو پھر ایسے ہی سہی چنانچہ وہ اسی بیماری میں مر گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما کو بہت تیز بخار ہو گیا چنانچہ میں ان دونوں حضرات کے پاس گئی اور میں نے کہا اے اباجان آپ کیسے ہیں اے بلال آپ کیسے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جب بخار تیز ہوتا تو وہ یہ شیر پڑھا کرتے کل امرئن مصبح فی اہلیہ والموت ادنا من شراک نعلیہ ہر آدمی اپنے گھر والوں میں رہتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اللہ تمہاری صبح خیر وعافیت والی بنائے حالانکہ موت تو اس کے جوتے کے تسمع سے بھی زیادہ قریب ہے اور جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا بخار اتر جاتا تو مکہ کو یاد کر کے یہ شیر پڑھتے غور سے سنو کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ کیا میں کوئی رات مکہ کی بادی میں گزاروں گا ادخیر اور میرے ارد گرد مکہ کا غاس اور جلیل غاس ہوگا اور کیا میں کسی مجنہ کے چشموں پر اتروں گا اور کیا شامہ اور تفیل نامی مکہ کے پہاڑ مجھے نظر آئیں گے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ ساری بات بتائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اے اللہ ہمیں مکہ سے جتنی محبت ہے اتنی یا اس سے زیادہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے اے اللہ مدینہ کو صحیح افضاء مقام بنا دے اور ہمارے لئے اس کے مدع اور سا دو پیمانوں میں برکت ڈال دے اور اس کا بخار جحفہ مقام پر منتقل کر دے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا مہینے پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے آج کس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا مہینے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے آج کون کسی جنازے میں شریک ہوا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ایک دن میں سارے کام کرے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا حضرت عبداللہ بن نافر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنے آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو بھی مسلمان کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو اگر وہ صبح کو کرتا ہے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے جاتے ہیں جو شام تک اس کے لئے استغفار کرتے رہتے ہیں اور اسے اس عیادت کے بدلے میں جنت میں ایک باغ ملے گا اور اگر وہ شام کوئی عیادت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے جاتے ہیں جو اس کے لئے استغفار کرتے رہتے ہیں اور اسے جنت میں ایک باغ ملے گا حضرت عبداللہ بن نافر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنے آئے تو ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ یہ عیادت کی نیت سے آئے ہیں یا صرف ملے کے لئے آئے ہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں میں تو عیادت کی نیت سے آیا ہوں اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پچھلی حدیث جیسا مضمون بیان کیا حضرت ابو فاخدہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنے آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اندر تشریف لائے اور پوچھا اے ابو موسیٰ آپ یادت کرنے آئے ہیں یا ملنے انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین نہیں میں تو عیادت کرنے آیا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے تو صبح سے شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں خریف یعنی باغ عطا فرماتے ہیں راوی کہتے ہیں ہم نے پوچھا اے امیر المؤمنین خریف کسے کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خریف پانی کی وہ نالی ہے جسے خجونوں کے باغ کو پانی دیا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن یسار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن حریث رضی اللہ عنہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنے آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا تم حسن کی عیادت کرنے آئے ہو حالانکہ تمہارے دل میں میرے بارے میں بہت کچھ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا آپ میرے رب تو ہائے نہیں کہ جدر چاہیں ادھر میرے دل کو پھیر دیں بس اللہ ہی نے میرے دل میں ایسی رائے ڈالی ہے جو آپ کی رائے کی خلاف ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سب اختلاف رائے کے باوجود ہم آپ کو آپ کی فائدے کی بات ضرور بتائیں گے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتے بھیج دیتے ہیں دن میں جس وقت بھی یہ عیادت کرے گا اس وقت سے شام تک وہ اس کے لئے دعا کرتے رہیں گے اور رات کو جس وقت بھی یہ عیادت کرے گا اس وقت سے صبح تک وہ اس کے لئے دعا کرتے رہیں گے حضرت سعید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا وہ کوفہ کے محلہ کندہ میں کسی بیمار کی عیادت کرنے آئے اس کے پاس جا کر انہوں نے کہا تمہیں خوشخبری ہو اللہ تعالیٰ مومن کی بیماری کو اس کے گناہوں کے مٹنے کا اور اسے اللہ کے راضی ہونے کا ذریعہ بناتے ہیں اور فاجر و بدکار کی بیماری تو ایسی ہے کہ جیسے اونٹ کو اس کے گھر والوں نے باند دیا ہو پھر اسے کھول دیا ہو اونٹ کو کچھ پتا نہیں کہ اسے کیوں بادا گیا تھا اور اسے کیوں چھوڑا گیا ہے حضرت سعید بن وحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا ان کے ایک دوست کی عادت کرنے گیا جو کہ قبیر کندہ کا تھا ان سے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن مندے کو کسی بیماری آزمائش میں مبتلا فرماتے ہیں اور پھر اسے عافیت اتا فرماتے ہیں اس سے اس کے زمانے ماضی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آئندہ زمانے میں وہ اللہ کی رضا کا تعلیب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فاجر مندے کو بھی کسی بیماری آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں پھر اسے عافیت اتا فرماتے ہیں لیکن وہ اونٹ کی طرح ہوتا ہے جسے اس کے گھر والوں نے پہلے باندھا تھا پھر اسے کھول دیا اس اونٹ کو کچھ خبر نہیں کہ گھر والوں نے اسے کیوں باندھا تھا پھر اسے کیوں چھوڑا تھا حضرت نافر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما جب کسی بیمار کی عیادت کرنے جاتے تو اسے پوچھتے کی کیا حال ہے اور جب اس کے پاس سے کھڑے ہونے لگتے تو فرماتے خوار اللہ لک اللہ تمہیں خیر عطا فرمائے حضرت عبداللہ بن نبی حضیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بیمار کی عیادت کرنے گئے ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے گھر میں ایک عورت تھی جسے ان کا ایک ساتھی دیکھنے لگا تو اس سے حضرت عبداللہ نے کہا اگر تیری آنکھ پھوڑ جاتی تو یہ تیرے لئے نامحرم کو دیکھنے سے زیادہ بہتر تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت کیلئے تشریف لے جاتے تو اس کے سراہنے بیٹھ جاتے پھر سات مرتوہ دعا پڑھتے اگر اس کی موت میں کچھ دیر ہے تو وہ آدمی ضرور ٹھیک ہو جاتا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو یہ دعا پڑھتے ابن جریل کی روایت میں یہ الفاظ ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت فرماتے تو اپنا دعائیں ہاتھ اس کے دعائیں رخصار پر رکھ کر یہ دعا پڑھتے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو یہ دعا پڑھتے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت فرماتے تو اپنا ہاتھ جسم کے اس حصے پر رکھتے جہاں تکلیف ہوتی اور یہ دعا پڑھتے بسم اللہ لا بأس حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کرنے تشریف لائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جانے لگے تو فرمایا اے سلمان اللہ تمہاری بیماری کو دور کر دے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے اور تمہیں دین میں اور جسم میں مرتے دم تک عافیت نصیب فرمائے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا کوئی مریض آپ کے پاس لائے جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے در یہ حفاظت کی دعا کرتے اور پچھلے حدیث والے کلمات ذکر کیے اور آگے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مرض الوفات میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری زیادہ ہو گئی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر فیرنے لگی اور یہی کلمات پڑھنے لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مجھ سے کھینچ لیا اور فرمایا اے میرے رب مجھے معاف فرما اور مجھے رفیق علیہ یعنی اپنے آپ سے ملا دے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام تھا جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اللہم صلی علیہ سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین